کس چیز میں برباد ہے میں کس کس چیز کا نام دوں سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر مجھے ابھی گلبرگا سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا کرناٹک میں گلبرگا آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے ہمارے پڑوسی ملک سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے دکھایا گلبرگا کے چند نوجوان اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے مرتد ہو گئے اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا یہ سب سے بڑی تباہی ہے دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں میرے بھائیوں آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہماری توحید کو برباد کرنے والے ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے سیکڑوں کی تعداد میں اور انٹرنیٹ آج بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کریں ایک مسلمان کی سب سے بڑی پوجی اس کا ایمان ہے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے اور کل قیامت کے دن یہ دولت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے اللہ فرماتا ہے سوریہ علی عمران کے اندر جو لوگ ایمان نہیں لا پائے کفر کی حالت میں انتقال کر گئے کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر حق کا نام لے کر قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے کم عقل ہوں گے بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں شکل بن حنیب کا فتنہ موجود ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے افسوس ہے دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں ویسے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے وہ قذاب ہے وہ دجال ہے اور اگر اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے علاج کیا ہے علاج یہ ہے علماء حق سے جڑو ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منحج پر ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو منع نہیں ہے منع نہیں ہے انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے مگر علماء سے رابطے میں رہو علماء سے رابطے میں رہو علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منحج کیا ہے آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا اسے دائی تصور کر لیا اسے قرآن و حدیث کا مبلک سمجھ لیا حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیو صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یعنی ایمان وہ چیز ہے اسلام وہ چیز ہے توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے